مدد تاکہ صرف اللہ سے مانگو اور پامیر مجید کے لیے چندہ بندوں سے مانتا ہے مدد مدد سمجھے رب بات کو سترہوہ سورہ سونے بر اسرائیل رسول میرے رسول دعا مانگو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے سچائی کے ساتھ مکہ سے نکال دے ہجرت کے وقت کی دعا وجعاً بنا دے لی میرے لیے من لدم کا اپنے پاس سے سلطاناً ایک طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا تو نصیر مانگا ہے نصرت نہیں مانگی سن لیا تم نے بھئی سن لیا نا نہیں بھئی اب سنو وجعاً لی وزیراً من اہلی موسیٰ کے دعا یاد کرو مالک مجھے وزیر دے دے اپنے پاس سے نہیں میرے خاندان سے دونوں آیتوں کو ملا لو وجعاً لی وزیراً من اہلی مالک مجھے میرے خاندان سے وزیر دے دے اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا وجعاً لی من لدم کا مالک اپنے پاس سے دے دے آیت ہے بھئی آیت ہے آیت ہے قرآن کی دونوں آیت ہیں قرآن کی موسیٰ کا وزیر موسیٰ نے دعا مانگی میرے خاندان سے دے دے محمد کا وزیر محمد کے دعا اپنے پاس سے دے دے تو موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کہاندان سے محمد کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے اب سمجھ بھی آیا کہ اللہ نے آجی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا وزیر ہے وزیر ہے موسیٰ کا موسیٰ کے خاندان سے نصیر ہے محمد کا اللہ کے پاس سے سپائی ہے محمد رسول اللہ کا سپائی ہے اچھا بھئی سب جانتے ہیں سپائی تو ہے اچھا یہ تو کوئی مسجدی نہیں ہے نا یعنی علی کے مددگار ہونے پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ نے بھیجا تھا رسول کی مدد کے لیے اور وہ آیا اور زندگی بھر رسول کی مدد کرتا رہا اچھا بھئی اب میں کیا کروں یہ اللہ کی طرف سے مل لجن کا اللہ کی طرف سے آیا ہوا مددگار ہے لذب بدل دو اللہ کی طرف سے آیا ہوا سپائی ہے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی تو اب جنگ بھر پہلی جنگ جنگ ہنین آخری جنگ ہر جنگ میں یہی رہا نہیں بھئی جنگوں کے شروع ہونے سے پہلے شبہ حجرت کون تھا بہت آرام سے میں آگے جا رہا ہوں اور اب میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جان لے آیا ہوں مجبوری میری یہ ہے کہ اسے تمام کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا بھائی تو اب جنگ بھدر میں سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ نصیر کون تھا جنگ اوہد میں نصیر کون تھا سب کو معلوم ہے کیا بھول گئے ابو مہدن سکفی ایک روایت ابو دو جانا دوسری روایت صحابی رسول کا نام ہے جب گھمسان کا رن پڑا ہے کبھی پھر آیا نا تو وہ گھمسان کا رن بتلاوں گا جب گھمسان کا رن پڑا تو لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر پہاڑوں پہ پناہ لے لی اور اب میدان میں رسول کے پاس کچھ مختصر سے لوگ رہ گئے ان میں ابو مہدن سکفی بھی تھے اور لڑ رہے تھے علی بھی تھے لڑ رہے تھے علی رسول کے قریب تھے اور ابو مہدن سکفی فوج کے اندر تھے لڑتے لڑتے ایک مطبع میرے نبی کے اس صحابی کی تلوہ ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوئی تلوہ لیے آیا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی رسول کیا کریں صحابی ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے آپ تو صحابے کرام کے عقیدے میں بھی نہیں ہیں صحابی ہے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی بھئی خود بندبست کرو تلوہ کا جانتا ہے جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ میرے لیے تلوہ کا بندبست کرے گا رسول نے عریش سے جھک کے نیچے دیکھا خجور کیا پہنی پھولی تھی اٹھائی کا تلوہ لو اس کے ہاتھ میں تلوہ بن گئی چلا گیا بس بھئی میں نے باقین تمہیں بہت ذہمت دیئے اور میں بہت معذرت خواہ ہوں وہ چلا گیا تلوہ دی خجور کی خوش ٹہنی اٹھاتے دے دی کہا تلوہ لو تلوہ بھی وہ گیا اور اسے جنگ کی اور فوجوں کے اندر ڈوپ گیا اب کیا ہوا پھر صحیح علی آئے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی اب میری تو میری تو خواہش یہی ہے کہ یا رسول اللہ زمین پہ دیکھیں کوئی اور پہنی پڑیوں اٹھا کے دے دیں کچھ بھی دے دیں گے وہ تلوہ تو بنے گی ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی رسول خاموش دوسری مطلب دکھلایا علی نے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی اجا ٹوٹی ہوئی تلوہ رہے کونیوں سے خون گر رہا ہے رسول خاموش تیسری مطلب کہا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی ابو میرے نے سقفی کو دے چکے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے خاموش اتنے میں وہ فرشتہ چیختہ ہوا آیا سب جانتے ہیں واقعہ تو سب جانتے ہیں نا وہ فرشتہ چیختہ ہوا آیا لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ علی لا خیف اللہ جل بغا یا رسول اللہ یہ تلوہ لے اللہ نے بھیجی ہے علی کو دے 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 دی کہا جاؤ علی